کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہیم تجھ سے دعا مانگتا ہوں رمضان المبارک کو نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ کہا جاتا ہے جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے ماہ مقدس کے آخری عشرے کے دوران اعتقاف بھی بیٹھتے ہیں اعتقاف عقوف سے نکلا ہے جس کا مطلب ٹھہر جانا ہے مسلمان سنت نبوی پر عمل کے لیے رمضان المبارک کے آخری دس روز مساجد میں اعتقاف کی صورت میں گزارتے ہیں اور اس دوران اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں علماء اکرام کا کہنا ہے اعتقاف کرنے والا مسلمان چاند رات کو گناہوں سے پاک ہو کر مسجد سے باہر آتا ہے ایسی مسجد میں اعتقاف کیا جائے جس میں پانچ وقت کی نماز ہوتی ہو اور رمضان المبارک کے اس عشرے کے اندر اعتقاف بیٹھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ دو حج اور دو عمروں کا ثواب دیا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دن کا اعتقاف اللہ کی رضا کے لیے جو کیا جائے اس کی وجہ سے بندے اور جہنم کے درمیان ایسی تین خندقوں کا فاصلہ اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کی چڑائی کے برابر ہے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اعتقاف روز فرض ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتقاف بیٹھتے تھے رمضان المبارک میں مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اعتقاف بیٹھتی ہیں خواتین کے اعتقاف کے حوالے سے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ وہ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں خدا کی بندگی کا مقصد محض عبادت اور ریاضت ہی نہیں بلکہ مخلوق خدا کی خوشنودی بھی ہے اعتقاف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے والے ماہ مقدس کے آخری عشرے کے دوران عرض پاک کی سلامتی اور اس احکام کی بھی دعا کریں تاکہ اس مملکت خداداد کے باسیوں کو بھی سکون کا سانس مل سکے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے شب قدر کی تلاش اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور اس کے آگے سربسجود ہونے کے لیے لاکھوں فرزندان اسلام آج اعتقاف بیٹھ چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ وطن عزیز کو ایک بار پھر امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے کیمرمن سحیل دانش کے ساتھ حافظ عبد الرحمن وقت نیوز لاہور